اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکہ برطانیہ کوئن الیزبیت کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ایک ایسی خبر منظر عام پر آئی جو اب سے پہلے بھی دو دفعہ منظر عام پر آ چکا ایک نائنٹین ایٹیز میں اور ایک دو ہزار پندرہ میں اور اب پھر ایک دفعہ اسے اچھالا جا رہا ہے خبر کچھ اس طرح ہے کہ ملکہ برطانیہ کوئن الیزبیت کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد سے ہے یعنی کہ انہیں سادات میں سے شمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش کب ہوئی کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی یہ خبر ایک ایسی چیز ہے جس کے تحت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئن الیزبیت جو ملکہ برطانیہ تھیں کوئن الیزبیت دوم کی بات کر رہا ہوں ہیں وہ فورٹی تھری نسلے پیچھے جا کر ان کا شجرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے یہ خبر اتنی پھیلی کہ اکانومسٹ اور ٹائمز لندن اسی طرح اور بڑے بڑے اخبار جیسے ڈیلی میل اور دنیا کے بڑے بڑے اخباروں میں اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے گئے مسلمان ملکوں میں بھی اس خبر پر خاصی دلچسپی دکھائی گئی پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے کیا کہاں تک صحیح ہے اور اس کی تفصیلات کا ہیں برطانیہ کا ایک بہت ہی مشہور نیوز پیپر میکزین کہلے آپ برکیز پیریٹ اس نے اس خبر پر بڑا کام ہوا یہ ادارہ بیسیکلی ایٹین ٹوئنٹی ایٹ میں قائم ہوا تھا بہت پرانا ادارہ ہے آلموس دو سو سال پران اس کے شورت بھی ہے تو بہرحال ان نائنٹین ایٹی سکس میں اس ادارے کی ایک اشاعت میں رپورٹ چھپی تو اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ برطانوی شاہی خاندان کی رگوں میں عرب خون دوڑا اور ان کا سلسلہ نصب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جاملتا ہے بلکہ ادارے کے ڈائریکٹر نے اس وقت کی برطانوی وزیر آزم کو یہ خط بھی لکھا کہ اس انکشاف کے بعد ملکہ برطانیہ کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے کیونکہ اب ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا اس وقت انٹرنیٹ تو تھا نہیں اور سوشل میڈیا کا تو وجود ہی نہیں تھا اس لیے یہ خبر عام نہ ہو سکی البتہ دوہزار پندرہ میں اس نے دوبارہ سر اٹھایا اور وجہ ہوئی مصر کے مفتی آزم نے جب جمعے کے خدمے میں گویا اس بات کا ذکر کیا اور بعد میں ایک مصری ٹیلی ویشن چینل نے ایسے انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بنی حاشم کے گھرانے کا ایک فرد برطانیہ میں گرفتار ہوا تھا جسے زپردستی عیسائی بنا لیا کیا کہا جاتا ہے کہ وہ ملکہ ایلیزیبت کا دادہ تھا یہ درچدہ اور پیچیدہ معاملہ اس بارے میں عربی اور انگریزی کتابیں بھری بڑی ہیں بارال ان صاحب کا نام علی تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا پیچیدہ ہے اور اس کے اوپر بڑی ریپورٹس ہیں بارال اسی دوران میں ایک مراکشی مراکش یعنی مراکو کے ایک ہفت روزہ یعنی ویکلی صحیفہ الاسبوعیہ یعنی کہ ہفتے وار نکلنے والے ایک ایڈیشن میں ملکہ کا فورٹی تھری نسلوں پر مشتمل تفصیلی شجرہ بھی چھپ گیا جس میں عورتیں ہی عورتیں بتائی گئیں کہ ملکہ الیزبت ایک عورت پیچھے جا کے ملکہ وکٹوریا اور پیچھے جا کر کوئی ایک جورج اول پھر پیچھے جا کے جیمز پنجم پھر اوپر جا کے ریچرڈ گونز برگ پھر اوپر جا کے زائدہ نامی خاتون جسے بتایا کہ یہ ایک معتمد نامی بندے کی بیٹی تھی اور کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک حضرت حسن کے ذریعے کہ حضرت حسن کا ایک بیٹے ہے زیاد زیاد کی بیٹی ہے زہرہ اور زہرہ سے زیاد زیاد سے حضرت حسن حضرت حسن سے حضرت علی اور حضرت علی سے اور حضرت فاطمہ سے حضرت حسن ہے تو چونکہ یہ آلِ بیت ہیں آلِ رسول ہیں اس لیے حضور تک یوں شجرہ نصب اس جریدے میں یوں شائع ہوا اخباروں میں جو تفصیل آئی ہے اس شجرہ چھپنے کے بعد وہ کچھ اس طرح آئی کہ اس کے مطابق ایک ہزار سال پہلے ملکہ برطانیہ کے آباؤ اجداد میں سے ایک خاتون ایسی تھی جن کا تعلق اندلوس یعنی اسپین کے مسلمان شاہی خاندان سے تاروں مسلمان تھی اب آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین پر ایک طویل عرصے تک کئی سو سال تک حکومت کی اس دوران میں مختلف شاہی خاندان وہاں برصر اختیدار رہے انہی میں سے ایک بنو عباد بھی کہلا جس نے ون تھاؤزن ٹوئنٹی تھری سے لے کر ون تھاؤزن نائنٹی ون تک پاتشاہت ان کے دور میں اشبیلیا کے طائفے پر حکومت تھی اس خاندان کے تیسرے اور آخری حکمران معتمد بن عباد تھے جو امدہ شائر بھی تھی اللہم اقبال نے قید خانے میں معتمد کی فریاد کے نام سے ایک نظم بھی لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ ملتا ہے بہرحال اس نظم میں جائے بغیر دیکھتے ہیں کہ معتمد تو بادشاہ تھے پھر وہ قید خانے میں کیسے پہنچ گئے دراصل معتمد کے دور ہی میں شمالی افریقہ سے تعلق رہنے والے جنگ جو یوسف بن تاشفین نے ان دلوس پر حملہ کر کے اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں سے شامل کر لیا نصیم حجازی نے انہیں یوسف بن تاشفین پر تاریخی نوول بھی لکھا ہے اور انہیں زبردست ہیرو قرار جہاں یوسف بن تاشفین نے مسیح حکمرانوں کو شکست دی وہیں مختلف مسلمان ریاستوں کو بھی اپنی حکومت میں زم کر لیا اسی کی زد میں معتمد کی ریاست پیا اصل میں سخت جان اور سخت کوش بربر قبیلوں کو معتمد کا پر تعیش طرز زندگی ایک آنکھ نہیں بہتا اور انہوں نے بادشاہ کو گریفتار کر کے مراکش یعنی مراکو بھی دیا جہاں ان کا قید کے دوران انتخال ہوا اقبال کی ترجمہ شدہ نظم اسی دور کی اکاسی کرتی بہرحال معتمد کا ملکہ برطانیہ سے کیا تعلق ہے الوزبو کے شجرے کے مطابق انہی معتمد کی ایک بیٹی زائدہ تھی یوسف بن تاشفین نے جب معتمد کو شکست دی تو یہ زائدہ مسیحیوں کے علاقے کچھ تعلیہ چلی گئی جہاں انہیں حکمران الفانسو ششم نے اپنے حرم میں شامل کر لے اب اس کے بعد تاریخ کے صفات دھوند لے ہیں کوئی نہیں پتا کتر گئی بات بعض مورخین اب اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زائدہ نے الفانسو کی بیٹھی ایزابیلا کو جنم دیا جس سے ان کا سلسلہ آگے جلا کچھ کا خیال ہے کہ ایزابیلا کی ماں دوسری تھی بہرحال پہلے مکتبہ فکر کے مطابق اسی ایزابیلا کی ایک پوتی ایزابیلا قشتالی کی شادی تھرٹین سیونٹی ٹو کو برطانیہ کے شہزادے ایڈمنٹ آف لنگلی سے ہوئی اور یہ اس کی ڈائریکٹ پوتی نہیں بلکہ سگڑ پوتی تھی کئی پوشتوں کے بعد اور یہی ایڈمنٹ لنگلی ملکہ الیزبیت دوم کے جدہ امجد اس مبروزے کے مطابق وہ زائدہ کے وسیلے سے عربوں سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے انہی کی وساطت سے موجودہ ملکہ برطانیہ والی کیوں کہنا چاہیے کہ ابھی ایکس ملکہ برطانیہ جو ہیں ان کا سلسلہ یہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جامل یہ کہانی ہے تو بڑی دلچسپ اور بڑی ہی عجیب بھی ہے لیکن اس میں بڑے جھول ہیں آئیے ان جھولوں کو دیکھ پیئی بات تو یہ ہے کہ زائدہ کا سلسلہ ملکہ ایلزبت دوم سے تو ضرور ملائے جا سکتا ہے لیکن زائدہ کا موتمت سے کیا رشتہ تھا یہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے کتابیں کھولیں قدیم ہسپانوی تاریخ دانوں سے پوچھیں تو وہ زائدہ کو موتمت کی بیٹی نہیں بلکہ بہو بتاتے ہیں ظاہر ہے اس سلسلے میں مسلمانوں کی تاریخ پر زیادہ بروسہ کیا جائے گا بجائے اس کے آج کی تاریخ پر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کھینچتان کر زائدہ کو موتمت کی بیٹی مان بھی لیا جائے تب یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ موتمت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے یعنی آج کل کی زبان کے مطابق سادہ اب یہ جو برطانیہ کا پیپر ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا دا برکیز پیریٹ اب اس نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی اس کے مطابق موتمت کا شجرہ اوپر جا کر بارویں سلسلے میں زہرہ بنت حسین ابن حسن سے جا ملتا ہے اور یہ وہی حسین ہیں جن کو کتابوں میں وہ کہتے ہیں زید نام دیا گیا کنیت ان کی ابو الحسین تھی بارال تو یہ کہتے ہیں ان کی ایک بیٹی زہرہ تھی اب آپ تاریخ کی کتابیں اچھا کے دیکھیں تو زید ابن حسن کی کوئی بیٹی زہرہ نامی ہے ہی نہیں ان کی تین اولادیں تھیں ایک حسن بن زید ہے جو اباسی دور میں مدینہ کے گورنر مقرر ہوئے دوسرے محمد ہے جو بچپن ہی میں فوت ہو گئے اور ایک بیٹی نفیزہ ہے اب نفیزہ ہے اس کا نام زہرہ تو ہے نہیں اور زہرہ تو ہے نہیں اس لیے موتمت کی سیادت تو ثابت ہو ہی نہیں سکتا ہے اس تمام بحث کا خلاصہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نصب باپ کی طرف سے چلتا ہے اور ملکہ کے حضرت علی تک جو شجرہ چھاپا گیا ہے اس میں تیرہ تو عورتیں آتی ہیں لیکن اس انصر کو نظرانداز بھی کر دیا جائے ویسے بھی فیمنزم کا زمانہ ہے تو بھی ملکہ الیزبیت کی سیادت کا انحصار زائدہ پر ہے لیکن مستند تواریخ کے مطابق وہ موتمت کی بیٹی ہی ثابت ہی نہیں ہوتی دوسری طرف یہ بھی واضح نہیں کہ زائدہ کی نسل آگے چلی یا نہیں اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نسل آگے چلی اور یہ بھی مان لیا جائے کہ زائدہ واقعی موتمت کی بیٹی تھی تب بھی مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ خود موتمت کی سیادت یعنی اس کا سید ہونا ثابت ہی نہیں کیونکہ اس کا انحصار زہرہ بنت زائد بن حسن پر ہے لیکن اس نام کی کسی لڑکی کا تاریخ میں کوئی ثبوت ہی نہیں چنانچہ یہ انگلینڈ کا جریدہ ہو یا الاسبوئیہ ہو تمام تر تحقیق ہوا میں قلعہ تعمیر کرنے کی کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں بھلا کتنے بھی گھینچا تانی کر رہی جائے ملکہ ملکہ برطانیہ ہی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا تعلق نہیں جوڑا جا سکتا بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس تحقیق سے آپ کے اندر موجود اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا اس لئے کم از کم اس معاملے میں ذرا احتیاط کریں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ